رمضان پیکس میں مفتاٹا سکیم کا دسویں روز بادامے باغ اور بہدت روڈ پر ٹرکنگ پوائنٹس پر شہریوں کا رشت لمبی کی تاریں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی آٹر ڈسٹریبوشن سینٹرز پر فرائز اور انجام دینے والے افسروں اور عملے کو شاباش کہا سینٹرز پر انتظامات پہلے سے بہتر ہیں وزیر اطلاعات آمیر میر کا کینٹ میں مفتاٹا پوائنٹس کا دورہ انتظامی معاملات کا جائزہ لیا کمیشتر محمد علی رنداوہ بھی صفحہ مالا چوک فی آٹر فاہمی سینٹر پہنچے زیفل عمر شہریوں کی خود مدد کی خواتین کو گائیڈ کیا کہا آج لاہور ڈوی ایم نے تین لاکھ ستائیس ہزار سے زیادہ فی آٹر بیگز تقسیم ہو چکے آٹر ڈسٹریبوشن پوائنٹس پر واساملہ بھی ڈیوٹی سر انجام دے گا پچاس ملازمین تائناک ڈیپیٹی ڈائریکٹر ایسسٹن ڈائریکٹر سینئر کلرک کی خدمات ڈی سی آفیس کی سپورت مطلقہ علاقوں کے ایس ڈیوز واسابی آٹر سینٹر پر فرائز انجام دیں گے نگران حکومت کا مزوروں کے لیے بڑا اعلان مزور کی کم از کم مہانہ اوجت 32 ہزار روپے مقرر کرنے کی سفارش سیکرٹری لیبر ایسداللہ فیض نے کیس منزوری کے لیے کبینہ کو ارسال کر دیا منزوری کے بعد مزور کی کم از کم اوجت 32 ہزار ہو جائے گی لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بغاوت کے قانون کی سیکشن 124 اے کلدم قرار حکومت کی خلاف تقریروں پر تج مقدمہ سے مطالق جسٹس شاہد کریم نے محفوظ فیصلہ سنا دیا وکیل درخواست گزار کے مطابق بغاوت کے قانون کو سیاسے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیسکو میں متعدد افسران کو غیر قانونی مستقل کرنے کا سیکنڈل کمپنی کو تین کروڑ سے زائد کا نقصان ایف آئی اے کا غیر قانونی افسران کو ریگولر کرنے پر تحقیقات کا آغاز کمپنی سے مستقل ہونے والے افسران کا ریکارڈ طلب اسسسٹنٹ پینیجر سلمان حیدر ملکہ سنگ کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ریسکو 1122 کی اکیڈمی اور کیمپ جیل کے اطراف بزنس ہب بنانے کا پین سی بیٹی آثورٹی نے نقراح حکومت کو پلان پیس کرتیا ریسکو 1122 کی 68 کنال آرازی پر کلچرل سینٹر بنانے کی تجاویز کیمپ جیل اور اس کے اطراف 126 کنال آرازی پر بزنس سینٹر بنائے جانے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا اوپن یونیورسٹی کو متعدد ڈگری پرگرامز بند کرنے کا حکم یونیورسٹی نے ایم ای ایم ای سی اور ایم ایڈ پرگرامز بند کر دیئے متعلقہ پرگرامز میں پہلے سے زیرے تعلیم دلبہ کے لیے بھی انتباہ جاری دلبہ کو 2026 تک پرگرام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن سبجیکٹ سپیشلیسٹ اساتیزہ کا سیول سیکٹیریٹ کے سامنے احتجاز پرموشن نہ ملنے کے خلاف سیکٹیٹری سکول کے خلاف نارے بازی اساتیزہ کے ہم لے کے رہیں گے پرموشن ہے حق ہمارا کے نارے لگائے بلینٹری سونامی کا دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئے درخت کاٹنے میں مصروف زمان پارک میں کارپون کیمپس لگانے کے لیے درخت کاٹے جانے لگے کھانا پارنے کے لیے بھی درخت کاٹ کر لکڑے استعمال کی جانے لگی جبکہ پی ٹی آئے نے گراؤن میں موجود کئی درخت کاٹ دیئے کارکنان اور قائدین کے خلاف کاروائیوں کا معاملہ تحریکین ساکھ میں معاملے پر عدالت آلیہ سے رجوع کر لیا ہائی کورٹ میں بازابطہ درخواست آئے درخواست عمران خان کے جانب سے دائم اصد عمر بھی بطور درخواست دہیم دا ہمرا جناو گیراؤ اور زلے شاہ پتل کیس میں اہم پیش رفت حسان نیازی راجہ شگل زمان کی بدس گرفتاری زمانت منظور عدالت نے ایک ایک لاکھ مجلگوں کے عوض زمانت منظور کی انصدادے دہشت کر دی عدالت کے جج اجاز احمد جوٹر نے فیصلہ سنا دیا عصبان ڈوزار کے اہلہ کی سفارش پر برطرف ہونے والا ڈرائیور بحال محکمہ ایسینڈ جی ایڈی کے ڈرائیور امجد علی کی برطرفی کا فیصلہ کلدم قرار ٹربیونل نے فریکینٹ کے وکلا کے دلائیت سننے کے بعد اپیل منظور کر لی سرکاری سکولوں کے لیے مفت درسی کتب کا حصول مشکل لاہور کی پانچ فحصیلوں کے ویر ہاؤس میں مفت درسی کتب بکنے لگی سی او ایڈیوکیشن بھی مفت درسی کتب کی فرام یقینی بنانے میں ناکام سکول سربراہاں نے وزیر اعلیٰ سے نوٹس کرنے کا مطالبہ کر دیا انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی آئی جی کے افسران کو سی پی او مدو کیا آئی جی نے کہا محکمانہ ترقی ذمہ داریوں میں ازاقی کی عقاس ہے امید ہے افسران ظالی کا ہاتھ رو کر مسلوم کے مددگار بنیں گے سی سی پی او بلال صدی کمیانہ کی زیر صدارت سینئر ایمیر ایسٹی گیشن افسران کا ایز راس ہوا ایس پی سے روڈ چلان زیر تفتیش مقدمات کا بریک اپ لیا انویسٹیگیشن میں کو مجموعی کارکردگی بہتر بنانے کی حدائت ڈی ای جی انویسٹیگیشن سویل سکھیرا ایس ایس پی لیسٹرن ایمان کشور بھی شریک تھے شاہد قادر سی ای او پنجاب موڈل بازار منجمنٹ کمپنی تائنات شاہد قادر گریڈ انیس کے پنجاب سیٹ کارپوریشن کے اوفیسر ہیں جبکہ شاہد قادر ڈائریکٹر وزیراعلا شکایت سیل بھی رہ چکے شہر بھر میں بادل چھڑ کے دھوپ کے لشکارے آج وقفے وقفے سے بارش کی پیش ہوئی دوسری طرف شہر میں آلوکی کا راج برکرار آلودہ ترین شہروں میں لاہور پھر پہلے نمبر پر آ گیا اور ماہ سیاں میں بڑے شہروں میں رات کو کھیلوں کے مقابلے کروانے کا فیصلہ ٹیپ بول کریکٹ ٹورنمنٹ فوٹبال اور ہاکی کے نائٹ مقابلے ہوں گے وزیراعلا محسن نقپی کا تقریبے تقسیم نامات میں اعلان میرات انڈریس میں پہلی پوزیشن لینے والے آمیر سحیل کو دس لاکھ کا چیک دیا گیا